یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیہ وسلم اللہ حافظ التماس دعا برائے معرفت حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الاخرت شفاعت الحسین وقتبنا معا زبوار الحسین آمین سارے آنکھو وَجَعَلْنَا الْبَاقِينَ مِنْ عَزَاءِ الْحُسَيْنَ وَعَدْخِلْنَا الْجَنَّا مِنْ بَابِ الْحُسَيْنَ پروردگار محمد اور آل محمد دی عزت و عصمت و طہارت و مظلومیت دوازتا یتنا فرش آزات مومنین اور مومنات تشریف فرمائیں تمام دے حاجات پورے فرمائیں میرا مالک تمام دے بخت اقبال بلند فرمائیں بانی مجلس جناب شاہد عباس شاہد حسین بھٹا خدایہ اونا دی توفیقات ازاقہ فرمائیں دندگنی راچگنی ترقی انعیت پر حلال اور وسی رزق انعیت لکھا دو آمد حقہ دعا دنیا ظلم و جورنل بھر گئیے پروردگار حادی دوران منتق مکربلا یوسف زہراد اجل زہور تمام دعا دی قبولیت کی تے ملک سلوات باوز بلا ارشادِ معصومِ جڑبندہ محمد اور آل محمد دی ذات تے ہک دفعہ درود دی تلاوت کر دے اللہ ستر ہزار فرشتے دی ڈیوٹی لین دے اس بندے دے حق کے دعا کر دے ملک سلوات باوز بلا اللہ سلوات باوز بلا زندہ و سلامت رو دعا کردہ خالق اللہم یزل تو سے تمام دی توفیقات اضافہ فرمائے اور یہ مجلسِ امام حسین علیہ السلام و مجلسِ معصومین علیہ مسلام دے صدقے جو جو دلی مقاس سے دنکور ایک ایسی سلوات پڑھو کہ امام رضا علیہ السلام دا حرم یاد آجائے اللہ امام اللہ حول بلا قوة اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الہم الحمدللہ الَّذِي لَا يَبْلُغُمْ يَدْحَاتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُغْسِي نَعْمَاءُ الْعَادُونَ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى العمجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد مولانا وَمُولَا السَّقْلَائِنَ الَّذِي رُدَّعَتْ لَهُ شَمْسُ وَمَرْتَائِنَ الْمُسَلِّ الْعَلَىٰ وَكِبْلَتَائِنَ اللَّذِي فِي شَانِهِ ذَرْبَتُ عَلِيَّنَ فِي هُمِ الْخَنْدَقِ اَفْزَلُ مِنْ اُعِبَادَتِ سَقْلَائِنَّ وَسَلَوَا زندہ و سلامت رو میرے محترم سامینِ کرام آزادارانِ مظلومِ کربلا تمام صاحبان دا دل تو شکریہ دا کرنا جتو 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 جس مقام تو چل کے آئے ہو میں بانی مجلس دی ایسی ایرد نال لیکن گزارش اور عرض کرے ساں بھی جتنا دیر حاضری ہوئے میرے نال تھوڑا تھوڑا بولیں دے آسو لو کم ہوندن تصور بھئی بولا نال ہکتا یہ ہوندن کہ پڑھا نال کو پتہ چل دائے بھی میری گل احسن انداز نال سامین تک پہنچ رہی ہے اور رو جائے کہ سامین بھی محضوز ہوندن اور پڑھانا لے دے مزید پڑھانے پختگی پیدا ہون دیئے ہک باوزِ بلند سلوات پڑھو آلِ محمد چند دوستان نے تلاوت کیتی ہے سلوات دی چند چپ کر کے بیگن خدا دی قسم عظیم سوابِ سلوات پڑھندہ لوائج الاحزان کتاب دنائیں زندہ احسن علام رسول صاحب توجہ کرنی ہے کتاب دنائیں لوائج الاحزان پیغمبر مصطفیٰ سلطان الانبیاء وَمَا يَنْتَكُواْنِ الْحَوَاِنْ هُوَاِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَادَ مِصْدَاقْ پیغمبر درحمت اللہ العالمین جڑے والے ارشتے میراج تگیئے آپ جڑے والے چوتھے آسمان تے پہنچن آپ نے توجہ جا فیسر سلوات دی اہمیت پڑھنسن اقبال حیاتی ہوگئے چوتھے آسمان تے پہنچے آپ نے ایک فرشتہ دٹا جہاں دے ہزار ہتھن انہ ہزار ہتھن وچ بے شمار انگلیاں دے پورے ہیں انہ انگلیاں دے پورے ہیں دے ہوتے اوہ فرشتہ کچھ حساب بیٹھا کریں توجہ سارے بولو بھئی اوہ حساب بیٹھا کریں آپ نے ساڑھے تک پہنچاو من کیتے انتہائی توجہ دٹالے ساڑھے تک پہنچاو من کیتے پچھ دن فرشتہ کیا عمل بیٹھا کریں ادھے یا رسول اللہ تُس ہی پچھ دے ہو تُس ہی پچھ دے ہو پیغمبر فرمیندن تاریخ لکھی وینی ہے لوگوں تک پہنچاو من کیتے پچھ دن ڈس کیا عمل بیٹھا کریں ادھے میں کو کس ہمیں ہوں دی جائیں دے قبضہِ قدرہ تیچ میں فرشتے دی جانے اللہ نے ان روح زمین تے جتنا باران رحمت دے یعنی بارش دے کتر و سامنے ہون دے انہ بارش دے کتران دی میں تعداد شمار کریں توجہ تذور حیاتی ہوئی انہ بارش دے بارش دے کترات دی میں شمار کریں تعداد تو آپ نے پوچھا کوئی ایسا عمل کوئی ایسی شئے کہ جائیں دے تو تعداد شمار نہ کر سکتا ہوں نہ گھن سکتا ہوں تو یعنی دے یا رسول اللہ ہاں میں کوئی قصہ میں اس اللہ دی سنو اللہ نے دنیا تے جیڑی شئے بھی خلق کتی ہے چاہے اور رید ذرات ہی کیوں نہیں میں انہ دی تعداد شمار کر سکتا ہاں یا رسول اللہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی شئے ہے جہیں دی تعداد میں شمار نہیں کر سکتا جیڑے والے کوئی بندہ تو آڈی تے تو آڈی آل دی ذات تے درود پڑتا ہے انہا سواب میں شمار نہیں کر سکتا بڑے مہربانی بڑے مہربانی سون ڈالے بھائی جتہاں بھی ہے تشریف گھنو آواز صحیح نہیں آرہی لہٰذا اس آواز کو صحیح کرو اتنا سلوات دا سواب ہے کبلا خان صاحب امیر افضل راکٹ گزرین بڑے ساڑے مبلے خطیب مذہب شیعہ دا کافی سارا کام کر گئے خود سننی تو کنورٹیڈ ہن اوہ آدین بھی سلوات پڑھن دا اتنا عظیم سواب ہے کوئی ہک بندہ مجلس حسین اج آکے سلوات پڑھے ہک دفعہ تیوال پنجی سال بعد آکے مجلس حسین اج سلوات پڑھے آکے جس وقت پنجی سال باندھے درود پڑھدھے فرشت کندہ علا کے آدین بندہ خدا پنجی سال پہلے علا سلوات دا سواب لکھ دے ودیائیں ولا چپڑھی پتہ نہیں زندگی ہوئے اے دری پنجی سال اتنا عظیم سواب ایسی عبادت میں یعنی اللہ کہیں عبادت شریک نہیں اللہ دا کوئی شریک نہیں لیکن واحد ایسی عبادت جہن دے خدا دے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علا نبی یا ایوہاللزین آمنو صلو علیہ و سلیم تسلیمہ فرمے دے میں اور میرے ملائکہ درود پڑھ دیں سلوات پڑھ دیں جڑے ایمان آلے ہو جڑے علی آلے ہو تو سوی آل محمد درود پڑھا کرو صور حیاتی ہوگا بہت مہربانی بس ایمہ دو یترہ فضیلت جملے اس امام دے پھر نظر شاہ میرے علی پاس ہے جڑے قائد الغرر المہجلین ہے جڑے یاسوب الدین ہے جڑے حسنین دا بابا ہے سیدہ دا شوہر ہے توجہ او امام جڑے قائد الغرر المہجلین ہے اللہم رسول سے میں آکے قائد الغرر المہجلین اس دا مانا کیا ہے تصور چمک دیاویاں پشانی آلندہ امام چمک دیاویاں پشانی آلندہ اے پیغمبر مصطفیٰ بس سیدہ نبی اچھان تیک بندے آکے ہیں یا رسول اللہ تُسا فرمین دے ہو علین المحبت کرو علین المحبت کرو اگر اسا علین المحبت کرو ساکون دا فائدہ کیا ملنہ ہے اگر اسا علین المحبت کرو زبان بھی میرے علی پاسے ریکھیں اگر اسا علین المحبت کرو ساکون دا فائدہ کیا ملنہ ہے دو جہانہ دا سردار محمد مصطفیٰ فرمیندن سنو جڑا بندہ علین المحبت کرے سی بروز محشر قیامت اللہ جہاڑے اندہ چہرائی میں چمک سی جی میں چونی دا چان چمک جائے ایڈی زندگی ہو بے حیدری اندہ چہرائی میں چمک سی جس طرح چونی دا چان چمک جائے علین المحبت کرو علین المحبت کرو پرغمبر بار بار آدھے رہے علین المحبت کرو اور خدا دی قسم اگر بندہ مومن ساری زندگی آشک حسین زندگی ہو بھی اپڑی پیشانی سجدے دے اندر خم کر چھوڑے ساری زندگی سجدے پیارے پھر بھی اون خالق دا شکرانہ گھٹے کہ ساکون علی جیسا رہبر امام عطا کی تہتے علی جیسا حادی و پیشواہ عطا کی سارے بلے سو بھئی جیو ملکی جیو حیدری بڑی میرا جعفری صاحب زمانے نہیں علی دی عظمت نہیں سنجاتی علی دی عظمت نہیں سنجانی اگر زمانہ سنجانے ہاتھ تو وقت تفرقات کیوں ہوں بھی خود رسول خدا نہیں فرمے دے اگر ساری کائنات علی دی ولاتے کٹھی ہو بنجہاتے اللہ جہنم کو خالق نہ کر رہا نہیں ہائے ہائے زمانے کو سنجانے تھے اگر یا اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے جرعت ہی نہیں لیکن جتنا بسات ہے انسان دی سنجانے ہا زمانے نہیں سنجانا علی دی عظمت کیا ہے خدا دی قسم کیسی عظمت دا مالکی طیرت میدہ پیر علی مسجد نوی صحابہ دا مجمع موجود پیغمبر مصطفیٰ درس بیٹھے دینن آدن میرے پیارے صحابہ میرے تجانہ فدا کرنے لے صحابہ میرے نل سونیا سونیا جنگہ لڑنے لے صحابہ درس بیٹھے دینن صحابہ کو متوجہ کرنے ایک شخص اٹھا بندہ اٹھا ارض کرنے یا رسول اللہ میرا پتر بیمارے اندھے کی تے دعا کر رہا اللہ اللہ رسول زمان نے علی دی عظمت نہیں سنجاتی میرا پتر بیمارے اندھے کی تے دعا کر رہا لوجہانہ دے سردار محمد مصطفیٰ نے سبان بھی توجہ اندھے دعا دے حد دراز کرن اللہ کونے جڑا انگلی دا اشارہ کرے درختان دن پر جڑا انگلی دا اشارہ کرے چاندر ٹوٹے ہو بیندے جڑا انگلی دا اشارہ کرے بہت کچھ آویں دے او نبی او جڑا اللہ دی پہچان ہے او پیغمبر دعا دے حد دراز کتے میرے اللہ پاسے دیکھنے جملہ زائے نہیں ہوں دا ہمیں حد بلاند کر کے آدن اللہ بحق علین میرا اللہ تکون علی دا واسطہ اندھے پتر نو شفا دے شاباش بھئی شاباش ہونے بولے ہو میرا اللہ زندگی ہوئے جعفری صاحب میرا اللہ تکون علی دا واسطہ علی دا حق دا واسطہ اندھے پتر نو شفا دے چلا گیا پتر نو شفا مل گئی اگلے دیوار ایک بیہ صحابی توحید درس بیٹے دے اندھے کھڑا ہویا یا رسول اللہ میرا بھیرا بھی مارے اندھے کی دعا کرو اکبال وی جملہ یاد رہوے زمانے نے علی دی عظمت نہیں سنجاتی جی میں علی دی عظمت ہی کما حق کا ہو تو کوئی جانی نہیں سکتا پہچانی نہیں سکتا جتنا حد تک ہے سنجانی نہیں ایک کھڑا ہویا دیکھ کے آئے یا رسول اللہ میرا بھیرا بھی مارے اندھے کی دعا کرو پھر ختمی مرتبہ سلطان علمبیاء سردار علمبیاء نے دعا دے حد دراز کی تے فرمائے اللہم بحق علی اللہم بحق علی میرا اللہ تکو علی دا واسطہ اندھے بھیران شکارے حیدری میرا اللہ علی دا واسطہ جعفری صاحبہ اندھے بھیران شفاہ دے یہ جو بیٹھے ہیں درس سن دے صحابی انہا اللہ مونٹھا مار کے آدھے یار کہیں دا بھیرا بھی مار تھی وے دوی واسطہ علی دا توجہ پوری ذمہ داری نالارض پیہ کرے نا کہیں دا پتر بھی مار تھی وے دوی واسطہ علی دا کوئی بھی مار تھی وے واسطہ علی دا نو جا دے حیران و پریشان نہ ہو کہیں علی بھی مار ہو سی توجہو یار کہیں علی بھی مار ہو سی پیغمبر سادہ واسطہ جا دے سی ہوئی آئی میں انہا کو ڈکھان وڑن کی تھی میرے علی پاسے دیکھو میں ایک اتھائیں جملہ آکھنا چانا اللہ جیڑے وے لے علی علیہ السلام دے دشمن کو رسوا کرے گھیر کے آل محمد سامنے گھینا دے آل محمد سامنے گھینا دے ہو یا ایم علی علیہ السلام دی آکھے چشمج پوری ذمہ داری نال پی آرز کرے چشمج آکھے درد اٹھا بھیرا بھیرا دے کول آ بیٹھا روحوں کا روحی جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی دموں کا دمی دم مصداق پیغمبر علی کول آ بیٹھا رسول خدا کو آرز کرے یا علی فرمین پروردگار دعا کرے پروردگار پیغمبر مصطفیٰ کو ایک عرض کرو جناب پیغمبر مصطفیٰ دے مونال علی نے کن لیات آدھن آج بھیرا دی اکھے درد اگ میری چشمج اکھے درد میں دیکھتے دعا کرو روحوں دو جہانا دے سردار الانبیاء دے حد دراز گیتے پہلا دے دیکھیں پیغمبر میرا واسطہ رسی دو جہانا تیڑا دو جہانا سردار دعا دے حد دراز گیتے فرمایا اللہ بحق علی میرا اللہ تکو علی دا واسطہ علی کو شفا دے علی دا واسطہ ہی تھے ہاتھ ایک مٹی تھے پرداش نہیں اگر اگر پتر بیمار تھی دو واسطہ علی دا اگر بھیرا بیمار تھی دو واسطہ علی دا اگر خود علی بھی مات تھی دائیں واسطہ علی دا یار سکر اللہ سمجھ نہیں پیغمبر ادن سون اے تُو نہیں بلکہ تیرے اندر جڑا بغز علی ہے اوپیہ بلے دا اگر میڑے ادھے مشکل آوے مہین علی دا واسطہ دی نا ایک کل کے جو اگر میڑے اگر میڑے اگر میڑے ہوتے مشکل آوے مہین علی دا واسطہ ایسی عظمت مالک اور خدا دی قسم مومن کی زندگی کار دار اس حسین ہے واہ حسین مالا کا نسکر ہے کہ کیوں آکر نہیں آتے سمجھ میں بات اب آئی کہ ساکھ ہر دور میں دیکھو لجف وشرف کی دھڑتی بر کبھی کبھی کتے نہیں آئی واہ 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 اچھا ول میں گلد جواب ڈیمہ اے طورت میڑا علی حیدر اکرار مسید کوفہ ممبر تجلو فگان آپ کو ایک شخص آیا عرض کریں یا امیر المومنین ایک قرآن مجید آیت یوسف حلی اللہ مافی سماوات وما فالارض اللہ دی ہر شئے تسبیح کریں دیئے چاہے زمین تے آسمان تے یا درمیان چے کیا اے سچے توجہ کیا اے سچے امیر فرمین تے دیکھو کیا شک جعفری صاحب توجہ دیکھو کیا شک ادھ مولا شک نہیں عرض کریں سوال ہے اللہ دی ساری کائنات جیڑی شہ وسط دیئے اللہ دی حمد کریں دیئے کیا اے بھی ہمد کریں دے بطول دشو حرم کر آیا امیر کائنات فرمین دن ہا اے بھی جا کے سننے ہا اے بھی ہمد کریں دے پروردگار تیڑی لک لک ہمد تیم کتہ بنائے خنزیر نہیں بنائیا تذور توجہ کرنی ہے ذمہ دار ہمیں گلدا کتہ بنائے خنزیر نہیں بنائے سائل آدھے مولا سوال تواد کیا ایک خنزیر افضائش نسل کریں چل دے پھر ہمد کریں دے پروردگار تیڑی لک لک ہمد تیم کتہ خنزیر بنائے علی دا دشمن نہیں بنائیا اللہ دے دراز کریں اے علی دے دشمن دا مقام علی دے محب دا مقام دا دا دل دے اندر ولایت علی چھلک دی اندھا مقام کیا ہے خدا دی کتاب دی موجزات آل محمد مدینة المعاجز موجزات آل محمد اس دے اندر روایت موجود توالیت مید چھے ماں امام چھے ماں امام کھڑے کعب کل تیک شخص کعب دا غلاف پکڑی کھڑے توجہ میرے لے پاس قابد غلاف پکڑ پکڑ کے آدھے پروردگار تیکن قابد عظمت دوازتہ میرے گناہ ماف کر قابد عظمت دوازتہ قابد عزت دوازتہ قابد حرمت دوازتہ میرے گناہ ماف کر تہلت 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 میرے چھوہ امام جاند نال فکہ جعفری موجود ہے جعفری تم ہی توجہ کریں کیا تہلت میرے چھوہ امام قریب گیا فرمایا قابد عظمت دوازتہ دینا گھنی اپڑا وازتہ کیوں نہیں دینا دل دے اندر علی قابد عظمت دوازتہ دینا اپڑا وازتہ مولا میرے مقام میرے مقام جناب بطول پوترہ مسکر آیا فرمایا سون چنگا سوال کی سون تیڑا مقام قابد اندر علی ابن ابھی تعلیم میرے دادا تری آڑ آئے اندر اتنا مقام تی مومن دل علی تک نکل آئی نئی تی دا یہ مقام خدا دی قسم علی دا شیعہ ہو جی میں امام حسین جی میں حسین دی ما چاہ دی خدا دی قسم علی دا یہ مقام ہے کہ ابراہیم دعا کریں اللہ میں کو علی شیعہ شمار کریں علی شیعہ شمار کریں علی دا یہ مقام ہے علی شیعہ دا کیا مقام ہے علی شیعہ دا مقام ہے کہ پیشانی چمک سی کیونکہ طور امیر چمک دی پیشانی آئیم 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 شیعہ دی پیشانی چو نور دی لائٹا ہو مقصد کی شبیر نے سارا کمبہ کو آئے بندہ ستار رکعت رکعت نماز ادا نہ کرے ولی سوچے سئی میں کی حد تک شیعہ خدا دی قسم بہن بڑا مقام زینہ بے آلی اٹھ تے سوار ہن اٹھ تے سوار ہن اٹھ بیٹھا ہو یہاں پچھلا اٹھ اپنی زبان چاہ دے چاب کھاندہ پیئے تیرے اٹھ ظلم پہ کریں دن تو اٹھ دا کیوں اپنی زبان دے چاہ دے تے پتہ نہیں میری کنڈ تے علی دی نماز پچھ پڑھ دی مطہ ہوندی نماز چی خل اللہ تو میری سین اٹھ دی کو ہان تے نماز عطا کی ہو علی دشیعہ نمازی نمازی تے ازادار نو لازم ملزوم من چنگا ازادار ہوندہ نمازی ہو ازادار چنگا نمازی نمازی چنگا جڑ ازادار ہو بے کیونکہ نماز کو حسین بچائے حسین کو زینب آلیہ بچائے بہت مڑا مقام ازادار دا حسین دی عظمت دی قسم مجلس ختم ہو سی وہاں پڑھ گھر لگا ویسے لیکن جڑی دور تو آن دیئے دیر نہ لیں دیئے معصوم ہتھ پکڑ کے آبان دیئے ہائیو میں قربان ونجان تصور آدھے حیوانہ سنجان گیتا سنجاتا نہیں تا انسان نہیں سنجاتا نہیں سنجاتا تا مسلمان نہیں سنجاتا نہیں سنجاتا تا نبی امت نہیں سنجاتا انہ کو حیوان سنجان گیتا بہن بڑا مقام مجلس ختم اسی گھر لگا ویسے لیکن جڑی دور تو آ دیئے دیر نلوین دیئے غلام رسول ججا ایپا سے آ بان دیئے معصوم اند عد پکڑ کے آ دیئے بھیرام موئی اتھراد گرو گئے مال پاس نے دی ام آ جڑے آرام سکون چھوڑ کے ام گھرہ کو جندر مار کے میرے باب غریب کو رو بڑا ام آ سا رشتے دار لگ شام دی ملک سین دی آواز آ رشتے دار نہیں تیر باب دی ماتم دار تیر باب دی ازد دار تیر باب دی ماتم دار چھٹ سا بار کیا دی ام ام اگر کربلا ہوئے شمر میرے باب گتے رضر بنا تنا مار ام اگر کربلا ہوئے چاچ غازی دی باز تک لمن ہوئے ازد دار اکھ نل کئی جگہ روایت پڑھ دی ما سیدہ کو زین بی آلی گوا بڑھ دی ام فلا ممن اتند ہار مار کر رون دا ام فلا ممن اتند آڑا مار کر رون دا ام فلا ممن اتند آڑا مار کر رون دا ام فلا ممن پر دے 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 آڑا مار کر دی دی رسول دی پاس سے تو ہاتھ چین دی رو کے آدھی بھرام موئی میک آدھی میں تیلے نال پرس جلے دی آدھی قیامت اللہ رو ورن دے ام اینا دی شفات دی زام من بڑھیں اے مقام ازادار دا اللہ بھا میں کہیں غم مجھ نہ رو کبل صاحب آگ بس دو یترہ منٹ میرے الے پاس دیکھ رہے یار محرم دے جیار بہور الغم آل اللہ جیڑ مخدرات عسمت شہداد ودہ کر کے آئے سجاد 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 دیکھ سارے بچے محمل سجاد ہو گئے اور اتنا روز جتنا ماں حسین دے چاہ دیئے سارے بچے محمل سوار ہو گئے سجاد رو کے آدھن آپ سوار ہو گئے میری بھیڑ معصوم کوئی نہیں ازدار جی میں جو معصوم دنائے زین اب آلی اٹھتے سوار اپڑے آپ اٹھتے جنہ کے آدھن سجاد حسین دا آخری تعویز دلہ شبیر آخری وزیعت کی دیئے میری معصوم کو کل لانا اوہ ازدار سجاد ہتھ پکڑ کے زین اب آلی مقتل چاہیں سجاد دی آواز آن دیئے شمر تماش مارے حسین اتنا رو سین جتنا ماں حسین دی چاہن دیئے شمر تماش مارے حسین بچے چاچے دی لاش دواز کٹا آکے سکتا ہوئے مگر معصوم نظر نہیں آئی اگر ودین کیا ڈٹھین ہے اگلاش ہے جہند سار کٹا ہوئے بس دواز کری دوں وین سلام معصوم رو رو کے وین بیٹی کرن یہ میرا مظلوم بابا میرا غریب بابا ہے چکر اللہ باز تے امیدہ کہیں کو کجنا کھانا لے بابا امیدہ بھجدے گوڑے تو کھال ہانا لے بابا بابا کلا نوان بابا میں کنال گھتی وان بابا معصوم تیرے بغیر نہ رہ سک دی ازدار و شام دی مل کا سین کری بھئی دی سار تے دفت شب خط رکی آ فرمین ماسوم شام نئی جل نا دھائی چکرین اللہ بازتے ماسوم شام نئی جل نا دی امیدہ کیا کر رنیا میرا بابا ہی تھا یہ میرے بیرائی تھا یہ امیدہ چا چا غاز ہی تھا یہ امیدہ کیا گھر رنیا بی بی آ دی بی آ با جنگلے کیا کرے سین دشمن زمان کیا کرے سین آ دی امیدہ دی بابی دی مو چھ سڑی آ نا 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 ایک صاحب آ جن در نا بود غفار آ ما جنگلہ میں جمار گیا ان دی اک دی یہ جن بابی کو یاد کرے دی رہی آ نا 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 دی صحاب دی 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 وانگو میں کربلا دی رس دی وان باس آ ما کوئی جن رم دل مسلمان اے چکر اللہ آ ما کوئی جن رم دل مسلمان نت گزر زی میں اگ گے ز تو نبی دی پتر دی دی آ آج تری جا 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 بابا مار گئے محر بانی کرو دی لاش دف سوال کی رہا ہت بات کے آدھ دی سارت دست شو قط رکھے فرمی دن ما سو ما ہک گل جواب تدے تم باب دی لاش تکی وی باب کو کی وی سن جان ی سن جان ی سار تا دا وی دی آر شمر کٹ گھن گیا بابا کی وی سن جان رو گ بابا تلاش ودی کریں اے چکر لواستے میں آدھیم او میڈ مظلوم بابا میڈ غریب بابا او میڈ تیرہ ضربان آل زباہ آل آل بابا اما کیا دا سام ایک لاش اٹھئے جان دا سار کو آدھی آم سو ما باب دا سین حاض رئی آم سو ما باب دے سین تیر سم گئنا ودی شام تک باب دا سین آل 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 لعنت اللہ آل آل قوم ظالمین